بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریوان کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم بھی خیریہ سے شکر اللہ آج کا جو بلوگ ایم سٹارٹ کر رہی ہوں میں شام کا ڈینر بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ گف شب بھی کر لوں گی اور ڈینر بھی ساتھ بن جائے گا اور ساتھ ہی میں نے ٹپو کے لئے مکرونی بھی بنانی تھی تو وہ بھی بناوں گی پہلے سالن بنا رہی ہوں اس کے بعد میں ٹپو کی مکرونی بناوں گی تو اور سب سے پہلے کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں وائس اوور نہیں کیا تھا جب میرے دس ہزار سبکرائبر مکمل ہو چکے تھے تو اب میں وائس اوور اس ویڈیو میں اس لئے کر رہی ہوں اور سب لوگوں کا بہت میں شکریہ دا کر رہی ہوں جو آپ سب لوگوں کے سپورٹ سے ہی میرا یہ چینل چل رہا ہے اور آپ سب لوگوں کی ہرپ سے ہی یہ دس ہزار سکرائبر مکمل ہوئے ہیں پورے دس منت میں دس مہینے بھی ہوئے ہیں اور دس ہزار سکرائبر بھی مکمل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں لکھ کیسی ہے ایک ساتھ ہی دونوں مکمل ہوئے ہیں مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایک بار دوبارہ میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بہت ہی میرا ساتھ دیا ہے بہت ہی میری ہیلپ کی ہے انشاءاللہ اسی طرح آپ کا اسی طرح آپ کا سپورٹ رہے گا انشاءاللہ یہ مزید چینل ترقی کرے گا انشاءاللہ یہ میں رات کا ڈینر بنا رہی تھی میں کیونکہ چکن آلو بنا رہی تھی یعنی کہ چکن آلو شرمے والا جنگ کہ گریوی والا بنا رہی تھی تو ساتھ ہی میں ٹیپو کے لیے مکرونی بھی بناوں گی انڈے اور آلو والی پہلے میں یہ چکن کا سالن بنا رہی ہوں یہ میں نے اس میں مسالے بھی ڈال دیئے تھے اور ساتھ ہی میں نے اس میں اچھی طریقے سے بھنائی کر کے پھر میں نے اس کے اندر آلو بھی ڈال دیئے تھے اور اس کے بعد بس ایک یا دو کپ پانی ڈالوں گی تو یہ میرا سالن تیار ہو جائے گا رات کے لیے یعنی کہ شام کا ڈینر یہ دیکھیں یہ شام کا ڈینر ہمارا اب تیار ہو چکا ہے اس کے بعد میں پھر ٹیپو کے لیے اس کو بہت پسند ہے مکرونی تو وہ پھر بنا رہی ہوں وہ میں آلو اور انڈے کی بناتی ہوں ایکز کی کیونکہ اس کو وہی پسند ہے چکن اس میں میں اس لیے نہیں ڈالتی کیونکہ اس کو چکن پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس میں چکن نہیں ڈالتی یہ دیکھیں جہاں میرا رات کے شام کے ٹیم کا سالن بن چکا ہے اور اس کے بعد اب میں ٹیپو کی مکرونی بناؤں گی جس میں میں تھوڑی سی مکرونی لوں گی اور دو آلو بوائل کروں گی اور ساتھ ہی دو انڈے بوائل کروں گی یہ دیکھیں میں نے دو آلو کے پیسز کر کے بوائل کر لی ہے اور ساتھ ہی دو انڈے بوائل کروں گی اور ساتھ ہی مکرونی بوائل کروں گی یہ دیکھیں میں نے دو آلو بھی پیسز کر کے بوائل کر لیے تھے اور اس کے بعد دو انڈے بوائل کروں گی یہ دو انڈے بوائل کر رہی ہوں یہ میں ٹیپو کے لئے بنا رہی ہوں کیونکہ بعض وقت یہ شام کے ٹیم بہت ہی شوق سے کھاتا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو بنا کے دیتی ہوں بچوں کو یعنی کہ ڈیفرنٹ چیز بنا کے دیں تو پھر کھا لیتے ہیں ایک ہی چیز دینا تو پھر نہیں کھاتے ٹیپو کی کچھ اس طرح کی عادت ہے جو ایک ہی چیز یہ بار بار نہیں کھاتا اس لئے میں نے کہا چاہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بنا لیتی ہوں کیونکہ موسم بھی چینج ہے اور انڈا بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو پھر یہ تھوڑا سا شوق سے کھا لے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اس میں نمک بھی ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا جیسے چاٹ مثالہ ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا ہلکے سا ٹماٹر بھی کٹ کے ڈال دیا تھے اور نمک بھی ڈال دیا تھا اور ہلکی سی کالی میرچ بھی ڈال دی تھی تو اب اس کے اندر میں انڈے اور جو آلویں ہیں ان کو پیسس بنا کے ڈال دوں گی اور بڑے شوق سے یہ پھر کھائے گا ورنہ اس طرح ایک ہی چیز اس کو دوں تو پھر یہ نہیں کھاتا امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور ایک بار پھر میں دوبارہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کر رہی ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی میرا چینل جل رہا ہے آپ ضروری لائک ساب بک کمنٹس کیا کریں اور تین منٹ ویڈیو ضرور واش کیا کریں جو نیو آنے والے ہیں ضروری سب کر کے جائے کریں ال ٹی آر دے کے جائے کریں میں ضروری آپ لوگوں کے چینلوں کا وزٹ کروں گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سوہمان میں رکھیں ایک دوسرے کا اسی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی اوکے جی اللہ حافظ